کیرلا میں جاتی واد سے بچنے کے لیے ایک دری تاٹھو رکشہ ڈرائیور نے اپنایا اسلام کیرلا کے کننور زلہ کے پیانور کی رہنے والی ایک عورت چترا لکھا نے ملیالم باشا میں اپنے فیس بک اکاونٹ پر ایک پوشٹ لکھ کر جانکاری دی کہ صرف پولایا سما سے تعلق رکھنے والے گھر میں پیدا ہونے اور سی پی ایم کی طرف سے جاری جاتی واد بھید بھاو پر سوال اٹھانے کی ہمت کرنے کی وجہ سے اس حد تک پریشان کیا گیا کہ اسے مجبورن اپنے ہی گاؤں سے بھاگنا پڑا جس کے بعد اس نے اپنی سرکشہ اور مدد کے لیے سرکار سے گوہار لگائی اس کی اس پریشانی کو سمجھتے ہوئے کیرلا کے پچھلی اومین چڈی سرکار نے سرکشہ دینے اور اس کا گھر دوسری جگہ بسانے کے لیے زمین کے ساتھ ساتھ پیسوں کی مدد کرنے کا فیصلہ دیا تھا پر دوہزار سولہ میں سرکار بدلنے کے بعد اس فیصلے کو بدل دیا گیا اسی وجہ سے وہ پریشان تھی اور اسی جاتی بھید بھاو سے پریشان ہو کر اور انصاف کی امید چھوڑ دینے کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو بتا دیں کہ ایسا پہلا معاملہ نہیں جاتی بھید بھاو کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ہمارے دیش میں اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اسی جاتی بھید بھاو سے تنگ آ کر اسلام قبول کیا ہے کیونکہ دین اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عرب کسی غیر عرب سے بہتر نہیں ہے اور کوئی گورہ کسی کالے انسان سے بہتر نہیں صرف وہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی